کچھ اور تصویریں یہاں پہ اس وقت دکھا رہا ہے یہ تصویریں پردھان منتری نریندر بودی کی ڈینش پرائی منسٹر کے سرکاری آواز میں جہاں پہ وہ ان کے لون میں چہل قدمی کرتے ہوئے دکھائی پڑ رہا ہے نشہ طور سے دونوں نتاؤں کے بیچ میں یہ سہج سمواد دکھائی پڑ رہا ہے اور ڈینش پرائی منسٹر پردھان منتری نریندر بودی کو تمام ایک طریقے سے جانکاری ساجہ کرتے ہیں اور یہ ان کا آواز ہے پردھان منتری ڈینش کی جو پردھان منتری ہیں اور وہاں پر پردھان منتری بودی پہنچے ہیں اور ایسے میں وہ اپنے چہل قدمی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نشہ طور سے یہ بہت مہت پونڈ موقع ہوتا ہے دونوں نتاؤں کے بیچ میں آپسی سمواد کے مادیم سے ایک سہج سمجھ کو آگے بڑھانے کو لے کر اور یہ تصویریں اس لیہا سے بہت مہت پونڈ اور یہ اپنے آپ میں بتاتی ہے ہم نے پہلے بھی کئی بار ایسے تمام دیشوں کے راشت پرمخوں کے ساتھ پردھان منتری ڈینش ربودی کو ایک سہجتہ پونڈ باہول میں باتشیت کرتے ہوئے چہل قدمی کرتے ہوئے یا پھر چائے پر چرچہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اسی پرکار کی تصویروں کو ایک بار ہم پھر سے کوپینہیگن سے ڈینمارک کی رازانی جہاں پر پردھان منتری کاجوراج کی آواز ہے وہاں سے ہم کو یہ تصویریں دکھائی پڑ رہی ہیں اور دونوں نے تا سہجتہ پونڈ طریقے سے آپسی سمواد کرتے ہوئے یہ تصویر ہیں اپنے آپ پہ بہت بہت پونڈ کیونکہ کئی بار ایسے پہلے موقعیں ہم نے دیکھے ہیں جب پردھان منتری موڈی کی بھارت میں کسی راش پرمخ کے ساتھ میں اس پرکار کی تصویر ہے یا پھر جب وہ کئی ویدیشی دورے پر ہوتے ہیں تو اس پرکار کی ایک سہج سمواد کی ستیتی دیکھنے کو ملتی ہے کوئی تیسرا وقتی نہیں دونوں نے تا ایک دوسرے کے ساتھ میں بات کرتے ہیں تو نشی طور سے جو ساجہ ہتھ ہیں جو تمام جو باتیں ہیں جو دونوں دیشوں کے بھلائی کے لیے ہیں یا کہا جائے ایک طریقے سے جو دنیا کی بھلائی کے لیے ان تمام مسلو پر وستار سے بات کرنے کا ایک موقع کے طور پر ہوتا ہے اور اپنے آپ میں ایک آدھار تیار ہوتا ہے ایک سمجھ تیار ہوتی ہے اور سمجھ کے آدھار پر آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے ہمارے سیوگی صداکر داس اس وقت ہمارے ساتھ میں ڈینمارک کی رازانی کوپینہگن سے ہی موجود ہے جہاں پہ پردار منتری اس وقت پردار منتری ڈینش پرائیم نیسٹر کے آراج کی آواز پہ موجود ہے صداکر ان تصویروں کو کس طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سہج سموات کا ایک موقع کے طور پر دونوں پردار منتری چہل قدمی کرتے ہوئے بلکل آر این نے اپنے صحیح تھا اور بھارت دنمارک گوشتوں کی ایک نئی تصویر ہے یہ نئی ایک طرح سے نیا ادھیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ صرف کمیسٹری نہیں ہے بلکہ یہ دوستی کی ایک نئی عبارت لکھی جا رہی ہے جس سہج طریقے سے دونوں نیتہ سموات کر رہے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انفارمل طریقے سے اور یہ ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش آپ دیکھیں ڈینش پی ایم کا جو انڈیا کے ساتھ کنیکشن ہے پی ایم موڈی کی وہ جب کئی بار جب وہ بھاشن دیتی ہیں انہوں اپنے سنسد میں ہو یا کئی منچوں پر انہوں نے بھارت کے لوگتندر کی ناصر پر تعریف کی ہے بلکہ پی ایم موڈی نے بھارت میں جس طرح سے قدم اٹھایا ہے اس کو آگے بڑھایا ہے دیکھیں جنمارک ان دیشوں میں ہے جس نے پہلی بار اسی دیش کی اتھاک برین اسٹرائٹیجیک پارٹنرشپ کی ہے تو بہت مہتفون یہ سنبال اور بھارت کو لے کر اگر نیجی طور پر ڈینش پی ایم کے نظر یہ سے آپ دیکھیں تو ان کی بیٹی سال 2019 میں سٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام پر بھارت آئی تھی کرلا آئی تھی اور کافی خوش ہو کر لوٹی تھی رہتار پی ایم فریڈکشن پی ایم موڈی کو چاہے ان کی چناوی جیت ہو یا انہیں اوساروں پر ان کو بدھائی دیتی رہی ہیں پہلے سے بہت گہرا سنبال ان دونوں کے بیچ ہوتا رہا ہے کوویڈ کے دوران کافی بار سنبال ہوا دونوں نتاؤں کے بیچ کوویڈ کے بعد اگر کوئی فرس پیڈر جس نے انڈیا وزٹ کیا تھا تو وہ ڈینش پی ایم تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا آدمی سنبال دونوں نتاؤں کے بیچ اور جہے طور پر اس سنبال کی وجہ سے بھارت ڈنمارک رشتوں کو ایک طرح سے نہ صرف مجبوطی مل رہی ہے بلکہ ایک نئی نئی آدھائی بھی اس کے وجہ سے لکھا جا رہا ہے جی آرہن یہ جو ایک آپسی سمجھ ہوتی ہے دو دیشوں کے راش پرمکھوں کے طور پر جب وہ ایک سہج سمواد کرتے یہ کتنا ایک مددگار ایک آدھار تیار کرتا ہے اس تھوس باتچیت کے لیے جو آپ سے کچھ دیرواد سشٹ منڈل اس طرح کے آدھار پر ہوگی کیونکہ ایک نیتاؤں کی بیچ کی سمجھ دیشوں کے ایک دوسرے کی جو ہتھ ہیں اس کے بارے میں ایک دوسرے کے بارے میں کنسنس کو سمجھنا یہ ایک طریقے سے موقع دیتا ہے آگے بڑھنے کے لیے زمین تیار کرنے کے لیے بلکل دیکھئے ہم جانتے ہیں کہ پیہ موڈی کس ہمبل بریک بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں کس طرح سے گریبی میں ان کا سنگرشوں میں جیون بیتا اور آج جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس میں کہیں نہ گئیں جو سماج میں سب سے نشلے پائداد پر جو رکھتی ہے اس میں آتوشواس بھرنے کی کوشش رہتی ہے ان کی تمام نیتیوں میں اور اگر ڈینش پی ایم کی بھی بات کریں آرین تو وہ بھی کافی ہمبل بیک گراؤنڈ سے رہی ہیں ان کے پتا ایک ٹائپو گرافر تھے ان کی ماتا جی ایک تیچر تھی تو نشی طور پر یہ دونوں ایسے نیتا ہیں جو جمینی جو سمجھ جائے ہیں ان کو سمجھتے ہیں ان کو دور کرنے کا طریقہ جانتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ دونوں نیتاؤں کے بیچ اس طرح کی ایک جو بہتر کیمسٹری بنی ہے اور نشی طور پر لگاتار دو ہزار بیس میں گرین اسٹرائٹیجیک پارٹنشپ بھارت کے ساتھ ہوا تھا ڈینمار کا اس کے بعد ساتھ دو ہزار اکیس میں ڈینش پی ایم نے بھارت وزیٹ کیا تھا ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے اگلے پانچ فرشوں کے لئے اسٹرائٹیجیک پارٹنشپ کو آگے بڑھا جائے اس میں کیا شورٹ ترم لانگ ترم گولز ہو سکتے ہیں اس کو تیئے کیا گیا ہے اور آگے یہ جو ایک انفارمل سموات ہے یہ دونوں نیتاؤں کے بیچ سموات کو سمجھ کو تو آگے بڑھائے گئے بلکہ داؤن در لائن آپ دیکھیں تو جو پورا تنتر ہے کئی طرح کے میکنیزم ہے اس میکنیزم میں بھی ایک نئی جان پھوکے گا اور ان کو ایک طرح سے یہ سندیز سنکیت جائے گا کہ ہم کو نئی ارجہ کے ساتھ ان سمبندوں کو مجبوط بنانے کے لئے اس کو آگے بڑھانے کے لئے اور نئے صدی کے زبرتوں کے حساب سے ویشوک چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لئے تیار کرنا ہوگا اس دوستی کو اور بھی مجبوط کرنا ہوگا تو یہ ایک بڑا سندیز جائے گا تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے آرین صداقہ جو ہم تصویروں میں دیکھ پا رہے ہیں کھلی وہی دھوپ اور چاروں اور ہریالی اور کیونکہ ہم دینمار کو ایک گرین پارٹنر کے طریقے سے دیکھتے ہیں اور یہ محض ایک سخط سیوگ ہی ہم کہیں گے کہ سمبتہ دینمار کے پدھان منطوری نے جو پریدھان دھارن کیا ہوا وہ بھی لگ بھگ ہری رنگ کے طریقے سے نشے طور سے ایک جو سہیوگ کا جو بڑا آدھار ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں ایک گرین پارٹنر کے طریقے سے لگاتا ہے اور فوکس بھی ہم کو نظر آ رہا ہے اور شاید زیادہ بڑی ہم ترقی سے ہیڈلائن بھی اسی نظریے سے دیکھیں گے جہاں پہ گرین کوپریشن میں بڑھتے ہوئے سہیوگ کو ہم دیکھ پائیں گے جب بلکور اور اب دیکھیں آرین ایرپورٹ پہ کس طرح سے ڈینش پی ام وہ پہنچی انہوں نے پی ام موڈی کا سواگت کیا گھر پر وہ اپنے آس منٹ کے ساتھ پتھی کے ساتھ انہوں نے پی ام موڈی کو ریسیف کیا تو وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں پی ام موڈی کمفرٹیبل رہے ہیں کیونکہ ایک طرح سے دیکھیں ضرور یہ دورہ آپچارک ہوتا ہے لیکن یہ ایک ان آپچارک ملاقات آپ کسی گھر پر کسی آتیتھی کو بلاتے ہیں تو آپ کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں کی آتیتھی کے سواگت میں سممان میں اور شاید یہی چیزیں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اور شاہے طور پر اس سمبات کا جو بہت اثر ہم جانتے ہیں کہ اگر جب پریہورن کی بات ہوتی ہے آج جب کلائیمٹ چینج کی بات ہوتی ہے ویشوک چنوٹیوں کی اس سے ریلیٹڈ بات ہوتی ہے تو بھارت کی بات ہوتی ہے پی ام موڈی کی بات ہوتی ہے پیارے سمجھوتے کو جس طرح سے لیٹر سپیریٹ میں بھارت نے آگے بڑھایا ہے جس طرح سے پی ام موڈی کا کمیٹمنٹ رینیوال انرڈی کو لے کر ہے صرف کمیٹمنٹ ہی نہیں ہے بھارت نے دو ہزار بھائیس تک کے جو رینیوال انرڈی کے لکشے کو چاہے حاصل کیا ہو چاہے سال دو ہزار تیس تک چالیس اپدہ فیسٹی سے زیادہ جو رینیوال انرڈی کا جو کامپوننٹ اوجا انرڈی سیکیورٹی میں رہنے والا ہے تو ایک بہت مہتوپون ہے انہیں تو ایک طرف انٹرنیشنل سولر آلائنس جیسے گھٹ بندن ہے سی ڈی آر آئی جیسے گھٹ بندنوں کو بھی آگے بڑھایا جا رہا تو بہت مہتوپون پی ام موڈی یہ جو پریاس کر رہے ہیں صرف بھارت کے لیے نہیں نئے بھارت آتنی روحر بھارت کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کو بھی یہ ایک طرح سے راستہ دکھا رہا ہوں شاید یہ بعد دنمارک دنمارک کے لوگ دنمارک کے جو لیٹر سے اس بات کو سمجھتے ہیں وہ نشطور پر بہت اہم ملاقات جاہے طور پر ابھی جو باتچیت ہو رہے ہیں تو مجھے ضرور لگتا ہے کہ آدھے پکشی اور سنمندھوں کو لے کر باتچیت تو ہوئی رہی ہوگی بلکہ ایک طرح سے اب کیسے ایک اور نئی چاند پھوک سکتے ہیں ایک نئی شروعات پہلے ہی ہو چکی ہے لیکن اس کی رفتار اور کیسے بڑھائی جا سکے اس میں اور بھی ایلیمنٹس کیسے جوڑے جا سکے اس کی چرچہ ہو رہی ہوگی سوداکر آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں خاص مہمار ہمارے ساتھ ویوک مشرا جی بھی بنے گو فیلو عارف کے ویوک جی کس طرح سے آپ ان تصویروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ایک دو نیتاؤں کی بیچ میں جب آپسی صحیح سمواد دکھائی پڑتا ہے تو تمام مسئلوں پر ایک سمجھ کو وکسٹ کرنے کا ایک موقع کے طور پر بھی ہوتا ہے اور پردھان منطری کو پردھان منطری موڈی کو ڈینش پرائی منسٹر دورہ اپنے گھر پر ریسیب کرنا یہ بھی اپنے آپ پر ایک دکھاتا ہے کہ صاحب کس اس طرح پر ڈینمارک بھارت کے پتی اتصک نظر آرہا ہے اس کے ساتھ سائیوگ بڑھانے کو لیکن ویوک جی جی اب دیکھئے پرسنل کیمیسٹری اور ویدیش کی تھی ان کو ساتھ لانا یہ موڈی موڈی صاحب نے کافی بار بہت ہی اچھے سے کیا ہے آپ کو اگر یاد ہوگا براک عبامہ آئے تھے تو انہوں نے آپ کو ہمیں لگ رہا ہے کہ وہاں پر بہت سیریس باتیں چل رہی ہیں ہو سکتا ہے چل رہی ہیں لیکن عبامہ کو انہوں نے یہ بھی پوچھاتا ہے عبامہ نے موڈی صاحب سے یہ بھی پوچھاتا کہ آپ کتنے گھنٹے سوتے ہیں تو انفارمل کمیونکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ ایک آئیس بریکنگ ہو جاتی ہے اور باقی ڈیلیگیشنز جو ہے اس میں سیریس اجنڈا ہے لیکن اس بات کے علاوہ ایک پرسنل کیمسٹری جو ہے یہیں پہ اس کی نیو رکھی جاتی ہے جو پیپل پیپل ریلیشنز ہے یہاں پہ اگر لیڈرشپ میں ایک اچھی پیپل پیپل ریلیشنزپ کی جھلک ملے تو باقی پیپل پیپل ریلیشنزپ بہت آسان ہوگا تھا میرے خیال سے یہ جو بھارت کی نیتی میں خاص کر دکھایا گیا ہے کہ ڈیاسپورا جو ہے بھارت کے مول کے لوگ جو ہیں ان سے انٹریکشن جہاں بھی پرائم منسٹر موڈی گئے ہیں وہاں کیا ہے اور ان کے لیڈر سے لیڈر سے بھی پرسنل unofficial باتیں کی ہے تو اس سے ایک بہت ہی چینلائزڈ وے میں ویدیش نیتی اور جو پرسنل کیمسٹری ہے یہ ایک اس کو ساتھ لائیا ہے تو میرے خیال سے یہ جو کمیونکیشن جو ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ بہت ہی باتیں سرل ہیں اور جو اجنڈا سیریس اجنڈا ہے اس کے لیے ایک ڈیلیگیشن آلریڈی ہے سب کچھ لائنڈ اپ ہے اور لیڈرشپ اگر ایک ایزی نیس دکھے لیڈرشپ دونوں طرف کی لیڈرشپ میں تو یہ دونوں دیش کے بالاکشل بہت پکشے نیتی کے لیے بہت ہی اچھی بات جی جس بات کا آپ نے ذکر میں کیا کہ آپ نے دیکھا کہ ایسی تصویرہ میں پہلے کئی بار کئی راش پرمکھوں کے ساتھ پردار منطری موڈی کی دیکھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ویڈرش نیت کا ایک اہم حصے کے طور پر کس طرح سے پرسنل کیونسٹری ایک ڈبلپ کرتے ہیں جو شاید دونوں دیشوں کے سمبندوں کو مضبوط کرنے میں مددگار بھی ثابت ہوتی ہے یہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں لیڈرشپ آپ کو